اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عظیم اور آئی کی اپیسوڈ میں میں ڈسکس کروں گا فولڈ میکرو بیالوجی بریف ہسٹری فولڈ میکرو بیالوجی سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں وہ لیونگ ارگنزم جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے ان کا متعلق کیا جاتا ہے جیسا کہ بیکٹیریا ہے بیرس ہے فنجائی ہے اور الڈی اور انٹرن وان لیونہوک کو فادر آف میکرو بیالوجی کہا جاتا ہے وائن کو سب سے پہلے 3500 بی سی میں انوینٹ کیا گیا تھا نیسٹ ہے 3000 بی سی میں ایجیپنین نے ملک کی فرمنٹیشن سے چیز اور وٹر کو انوینٹ کیا تھا اس کے بعد 7000 بی سی میں بیبلونین نے شراب کو بنایا جس کو بیر جس کو بارلے کی فرمنٹیشن سے پر بیر کیا جاتا ہے لیکن ایتھانول اور میتھانول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جب اس کو تھوڑی دیر اور فرمنٹیشن کے لیے رکھ دیا جائے تو یہ میتھانول بن جاتی ہے یوں کہ ذریعی ہے جس کے پینے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے اس لئے کوشش کی جائے جو نشہ بھی کیا جائے تو وہ بھی ایک اتھانٹک سور سے لیا گیا کرنا چاہیے نیسٹ ہے 1000 بی سی میں رومن نے شرمز کو سنور پر پریزیل کیا تھا اس کے بعد 1665 میں ایک اٹلی کے فیزیشن تھے ریڈی فرانسیسی کو اس نے یہ کہا تھا جو کہ خراب میٹ ہے اس میں جو کیڑے یا لاروے پروڈیوس ہوتے ہیں وہ اپنے تہیر پروڈیوس نہیں ہوتے بلکہ وہ تب پروڈیوس ہوتے ہیں جب ان لارووں کے سپرمز میں موجود ہوں 1683 میں انٹرن وان لیون ہوک نے میکروسکوپ کے تھوڑ بیکٹیریا کو بسکرائب کیا نیسٹ ہے 1765 میں ایٹالین سینٹس سپلزانی نے اس نے بھی جو یہ پہلے تھی تھی کہ چوہے جو مٹی سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور باقی جو میکروانیزمز ہیں وہ ویسے ہی پروڈیوس ہوتے ہیں اس تھیوری کو اس نے رد کیا یہ پروو کرتے ہوئے اس نے ایک براتھ لیا شوربہ اس کو گرم کیا اور اس کو سیل کر دیا اور پھر اس نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ براتھ میں کوئی میکروانیزم پروڈیوس نہیں ہوئے تھے تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے ایکسیجن ختم کر دی تھی اس وجہ سے میکروانیزم پروڈیوس نہیں ہو سکے جو کہ ضروری تھی ان کے لئے نیکسٹ 1795 میں فرانس جب جرمنی کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا تو ان کو ایک ہیڈن جو اینیمی یا وہ فیز کرنا پاڑ رہی تھی وہ تھی بھوک کیونکہ جب خوراک پیچھے سے فوجیوں تک پہنچتی تھی وہ خراب ہو جاتی تھی تو فرانس گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا کہ ہم اس بندے کو 12000 فرانسک دیں گے جو کوئی پریزرویشن میتھڈ ہمیں انوینٹ کر کے دے تو نیکولاس اپارس نے ایک پریزرویشن میتھڈ انوینٹ کیا جس سے سب سے پہلے جس میں فوڈ کو ہیٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو گلاس کنٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے سٹیلائز کنٹینر میں جس سے فوڈ لمبے ٹائم تک سٹور رہتی ہے تو اس نے اس میتھڈ کو کیننگ کا نام دیا اور یہ میتھڈ بہت زیادہ کام جا ہوا نیسٹ ہے لویس پاسچر کنٹریبوشن ایک لویس پاسچر نے تھیوری دی کہ جو بھی فرمنٹیشن ہو رہی ہے چاہے لیکٹک ایسٹڈ ہے اسٹک ایسٹڈ ہے یا الکولک ہے وہ سب میکرو آرگنزم کی وجہ سے ہو رہی ہے سیکنڈلی اس نے یہ کہا کہ جو ملک کھٹا ہوتا ہے وہ لیکٹک ایسٹڈ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے نیسٹ اس نے پاسچرائزیشن کا میتھڈ انوینٹ کیا جس میں فوڈ کو ہم 71 سینٹی گریڈ پہ 15 سیکنڈ کے لیے ہیٹ کرتے ہیں اور 63 سینٹی گریڈ پہ 30 منٹس کے لیے ہیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی سب سے بڑی جو انوینشن ہے وہ ویکسین کی انوینشن ہے جو کہ اس نے شیپس کو ایک بیماری ایفیکٹ کرتی تھی انتراکس جس میں ان کو بخوار ہو جاتا ہے ان کے جسم پہ پھوڑے آیاتے ہیں تو اس نے بیکٹیریم بیسیلس انتراکس سٹرین ایسولیٹ کی اور ویکسین بنائی جو کہ اس کی بہت زیادہ مقبول ہوئی نیسٹ ہے پاسچر کی گنٹریبوشن پاسچر نے ایک ویکسین بنائی تھی پاسچرلیلا سیپٹیکا ایک بیکٹیریم ہے اس سے سٹرین کو ایسولیٹ کر کے جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹیب ثابت ہوئے تھی چیکن میں ایک بیماری تھی ہیزے کے خلاف اب بھی یہ ویکسین کو خرگوشوں کو لگایا جاتا ہے نیسٹ نائنٹین ٹوانٹی میں ایک فوڈ بارن پیتھو جن تھا کلسٹوڈیوم بیچرینم اس کے سپورز بھی ہیٹ ریزیسٹن تھے تو اس کے لیے اس نے سپیسفک تقنیق انٹریڈیوز کروائی تھی کہ اگر آپ اس کی مقدار ٹین کی پاور منس ٹویلو کر دیں تو آپ تو آپ کی فوڈ جو ہے یا آپ کے جو سپیسفک کنٹینر ہیں وہ اس سپیسفک میکرونیزم سپاچ سکتے ہیں تو اس پراسس کو جس میں اس نے اس کی کنسنٹریشن ٹین کی پاور منس ٹویلو کروائی تھی اس کو کہتے ہیں ٹویلو ڈی پروسس نیکس اس نے پاسچرائیزیشن کا ایک میتھرڈ انوینٹ کیا تھا کیونکہ نائنٹین سینچری میں بہت زیادہ پرابلم آ گیا تھا کہ ملک سے کچھ بیماریاں ہیومن میں ٹرانسفر ہو رہی تھی جیسا کہ ٹی بی ہے ڈیفتھیریہ ہے ٹائفیڈ فیور ہے اور بروسلس تو اس نے یہ تھیوری پیش کی اگر آپ ملک کو پاسچرائیز کر لیں تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں نیسٹ یہ ہے ایک بیماری ہے ٹائفیڈ میری جو کہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو نیو یارک سٹیٹ میں ایک دفعہ ففٹی ون کیسز آئے تو انہوں نے ڈائیگنوز کیا اور ساروں کو ٹیسٹنگ کی کہ کس میں یہ پائی گئی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت میں ٹائفیڈ میری ڈائیگنوز کی گئی ہے تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گال بلیڈر نکال لیا اور اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ تم ایندہ کوئی کھانا نہیں پکاؤ گی لیکن کوئی چرسا بعد پھر یہ بیماری کہ انہوں کو شکایا تو انہوں نے پھر دوبارہ ڈائیگنوز کیا اور پھر اسی عورت کو پکڑ لیا کہ یہی دوبارہ رسپونسیبل ہے اور پھر موت تک انہوں نے اس کو رہائی نہیں دی اگر آپ اس طرح کی انفارمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور میرے دیئے گئے کنٹینٹس پہ کومنٹ کرنا مت بھولیے